وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا وہ والا تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَقْ عَلُ مُوسَى وَعَلُ حَارُونَ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترقے کی یعنی اس میں تبرکات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حارون علیہ السلام کے تحملوہ الملائکہ اسے فرشتے اٹھاتے لائیں گے صدوالعفادل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیرِ خزان الفان میں لکھتے ہیں یہ تابوت شمشات کی لکڑی کا ذر اندود صندوق تھا یعنی سونے سے مرسا تھا جس کا طول لمبائی تین ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھی ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھی اور آخر میں حضور سید انبیاء صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی ایک یاقوتِ سرخ میں تھی کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالتِ نماز قیام میں ہے اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحبہ اکرام ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ صندوق وراستاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے چنانچہ اس تابوت میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آپ کے کپڑے آپ کی نالین شریفین اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ ان کا عصا اور جو بنی اسرائیل پر من نازل ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا من تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی اور اس صندوق کے وسیرے سے دعائیں مانگی جاتی تھی آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں ویراستن منتقل ہوتا رہا جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے جب بنی اسرائیل کے حالت خراب ہوئے اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے ناپاک مقامات میں رکھا اس کی بے حرمتی کی اور ان غستاخیوں کی وجہ سے وہ ترہ ترہ کی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے قوم عمالقہ کی پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین ان کی بربادی کا باعث ہے تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے حضرت تعلوت کے سامنے لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے تعلوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا بنی اسرائیل یہ دیکھ کر تعلوت کی بادشاہی کا اقرار کرنے لگے اور جہاد کے لیے بے درنگ وہ آمدہ ہو گئے کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تعلوت نے بنی اسرائیل میں سے ستر ہزار جوان منتخب کیے جن میں حضرت دعود علیہ السلام بھی تھے اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سمات فرما لیں کہ تصویر بنانے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کی نکل کرتا ہے اور اس تابوت میں جو تصویریں تھیں وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں تھیں تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی الجن نہیں ہونی چاہیے ان فی ذالک لآیت لکم انکنتم مؤمنین بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو